ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے تاریخ ایک کرائم فائٹر تھے جوید اقبال کا سو بچوں کا قاتل اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا مومنپورے میں ہوا تھا مسئلہ وہ بھی بہت زیادہ بم بلاس رائیوینڈ ایک مال روڈ پہ ہوا تھا واقعہ اس میں بھی انہوں نے پکڑا اس کے بدلے میں ان کی آوٹ آف ٹن ترقی بھی ہوئی اور وہ خود زخمی بھی ہوئے جب سوچیں کہ شہادت کیا چیز ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم سب قربان ہو جائے ملک پر فخر ہے کہ میں ایک گازی تنویس سانشاد شہید کا والد ہوں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے رائیوینڈ میں تھریڈ مل گئی تھی کہ دیشتگرد آگے ہیں جنہوں نے مطلب اجتماع میں دماؤکہ کرنے ہیں جب وہ لڑکا دیشتگرد آگے باغ رہا تھا تو میرا بیٹا اس کو روکنی کی کوشش میں آگے بڑھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا بم بلاسٹ کر دی یا جاکٹ پھڑ دی انشاءاللہ با فضل اکتاب میرے باقی چار بیٹے ہیں اگر محکمہ یا حکومت پاکستان میرے بچوں کو کئی بارٹر پر بھی بلائے تو ہم بیجنے کے لیے یہ تیار ہے پولیس میں جاؤں گا اور اپنے پاپا کا نابروفیشن کروں گا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے خود وہ شہید ہوئے ہیں اور ہمیں اس اعزاز سے نواز گئیں ان کے اپنے بچوں کو اس اعزاز سے نواز گئیں کہ جب تک دنیا قیم ہے تب تک ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا آزاد ہے کہ ہم حیات خان شہید کے بھائی ہیں اور یہ بچے ہیں یہ پولیس میں جانا اور فوج میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی بڑا دل گردے کا کام ہوتا ناس بیٹے بھی ہوتے یہ زیادہ ہوتے میں ان کو بھی قربان کا دیتیس ملک کے لیے وہ زندہ ہے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے